اس اپسوڑ کے آگاز میں میں سلجو کی میل دکھا جاتا ہے الجین خطور ملک شاہ سے کہتی ہے لیکن ایک نہ ایک دن ضرور میں بھی اپنے لائک آشانہ تلاش کر لوں گی اس کے بعد وہ اپنے ہاتھ میں لیوے تیر کو ملک شاہ کے جانب کرتی ہے آگے سے ملک شاہ اس کے جانب تیر کمان کرتے ہیں اور کہتے ہیں اپنے مہارا دکھائیے ذرا ہم بھی تو دیکھیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ الجین خطور سلطان کے ہاتھ سے تیر کمان پکڑ لیتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس ہی میل کے بلندہ مرد پر ترکان خطور انہیں یوں باتیں کرتا ہوا دیکھ رہی ہوتی ہے اس کے بعد الجین خطور ہم دیکھتے ہیں کہ تیر کمان میں تیر ڈالنا شروع کر دیتی ہے اور گزے کے ساتھ اپنے کھڑی ہوئی ترکان خطور انہیں دیکھ رہی ہوتی ہے اس کے بعد الجین خطور نشانہ لیتی ہے اور سیدھا جا کا سیف کو جا لگتا ہے جس سے سیف کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور یہ دیکھ کر ملک شاہ مسکرہ پڑتے ہیں اور الجین خاتون بھی مسکرہتے ہوئے ملک شاہ کے جانب دیکھتی ہیں اور اوپر کڑیو الجین خاتون کو دیکھتے ہوئے ترکان خاتون غصے میں لال پلی ہو رہی ہوتی ہے اور وہاں پہ تاج ملک آتا ہے اور کہتا ہے ترکان خاتون آگے سے ترکان خاتون کہتے ہیں تیر کمان سے نکلنے کا وقت آ چکا ہے ملک شاہ کو بتانا ہوگا تاج الملک اور اس کے ساتھ وہ غصے میں الجین خاتون کے جانب دیکھ رہی ہوتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سنجار تیجی کے ساتھ ایک جنگل میں گڑا دوڑھاتے ہوئے جا رہا ہوتا ہے اور ساتھ ہوں سے حاجی نظام ملک وزید عظم کے خیال آ رہے ہوتے ہیں کہ جب اس نے کہا تھا تیر جانتا ہے کہ شفق کے وقت کہاں جانا ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ دیجی کے ساتھ گڑا بکاتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں کسی اسفر پر اس کے بعد ہمیں سلجو کی میل دکھا جاتا ہے جس میں ملک شاہ اپنے گڑے بوران سے کہتے ہیں بوران جو جنگوں میں آن دی اور توفان کی طرح دوڑتا ہے جو ہمیں اپنے سینوں میں تھام لیتا ہے بولو بوران بولو بوران اتنے سالوں سے میں اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے بیچین ہوں کیا یہ موجھ پر بوجھ نہیں اس کے بعد ہم دیکھیں گے وہاں پر کاشماش آتا ہے اور کہتا ہے سلطان معظم حجی صاحب کی طرف سے مکتوب آیا اور وہ مکتوب ملک شاہ کی اولے کر دیتا ہے تو ملک شاہ اس مکتوب کو لے کر اس سے پڑھنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں حراز کھول چکا ہے اور صحبی امانت کا منتظر ہے یہ پڑھتے ساتھ ہی سلطان کاشماش سے کہتے ہیں فوران میرے کپڑے تیار کرو کاشماش اس کے بعد کاشماش آگے سے کہتے ہیں جوکم سلطان معظم اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اکداروں کا سربرا کا نائب اپنا گڑا پکاتے ہوئے جنگل میں سے گزر رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ایک اس کا خاتم بھی ہوتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان کی مل میں الجین خاتون اپنی خاص خاتمہ کے ساتھ آگے بار رہی ہوتی ہے تو اس کے سامنے ایک دم سے توٹکان خاتون اپنی خاتمہ کے عمرہ آ جاتی اور کہتے ہیں میں نے اٹرا تو نہیں دیا آپ کو اگر اسے الجین خاتون کہتے ہیں ارسہ ہوا میں ڈاٹ کو بھول چکی ہوں ترکان خاتون اس لئے اتمینا رکھیں اس کے بعد ترکان خاتون الجین کے پچھے آ کر کہتے ہیں آلہ یہ تو آپ کے آلہ سے زہر ہے اس لئے کہ اگر آپ خوصے واقف ہوتیں تو اتنی مطمئن نہ ہوتیں اوپاسی آپ اس میل میں کہتے بھی ہیں آگے اسے الجین خاتون کہتے ہیں میں اس میل میں کہتے ہیں نہیں ہوں بلکہ سلطان ملک شاہ کی میوان کے طور پر مقیم ہوں آگے سے ترکان خاتون کہتے ہیں قیاد کو قبول کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن فکر نہ کریں میں آپ کو اس شہرمنگی میں مزید نہیں رہنے دوں گی میں سلطان سے بات کروں گی اور اس بات کی پوری کچھ کروں گی کہ آپ جلد سے جلد اپنے قبیلے سے مل جائیں اور سلطان میرے یہ درکاس کو روح دے نہیں فرمائیں گے آگے سے الجین خاتون کہتے ہیں کتنی حیرت کی بات ہے کہ آپ ایسے قیادی کے لئے پریشان ہیں جسے آپ جانتی تک نہیں ہیں لیکن آپ خود کو ذہمن نہ کیجئے گا سلطان مجھے بے کام پہنچایا ہے کہ وہ مجھ سے اپنے مل میں مہمان رکھ کر بہت کوش ہیں آپ اجازہ چاہتی ہوں آگے سے ترکان خاتون کہتی کہ اتنی کچھ فہم میں میں نہ رہیں الجین خاتون جو پھولٹانی سے الگ ہو جائے وہ زیادہ دیتا کہ نہیں زندہ رہتا اس کے ساتھ یام دیستنگ کے سب یہ خاتون باس والے کمرے میں کھڑیو کر انہیں یوں اس طرح انداز میں پتہیں گتے ہوئے گھر کے ساتھ دیکھ رہی ہوتے ہیں اور ترکان خاتون مزید کہتی ہے جتنا وقت بھی آپ یہاں رہیں گی اور اپنے مہمان کھانے پر آپ جتنی خوش محسوس کریں گی وہ آپ کے زندگی کو قید کھانے میں بتل دے گا اور ممکن ہے کہ جہنم میں بتل دے اگر اسے آجین خاتون کہتی ہے جب تک ہم پر سلطان کا سرج کہتی ہے تو ایسا کرنے کی حمد کس میں ہے آجین ترکان خاتون کہتی ہے سلطان کے سرج کے سرے بڑی وسط رکھتا لیکن کبھی کبار جلا کر بھکلا دیتا ہے اپنے بابا اور بھائی کلج ارسلان سے یہ بات آپ اچھے طرح جان چکی ہوگی آجین خاتون اس بعد گس میں آگر آجین خاتون وہاں سے چل پڑتی اور اور ترکان خاتون اسے اپنی خاتمہ کے ساتھ دیکھنے لیکپٹیس کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہی پہ ختم ہوتی ہے